تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپنز کر رکھی ہیں وہاں آگے وہ لوگ آپ کے لیے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے Do not live in a fool's paradise اسلام علیکم تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی میں ہوں کوکپ فاروقی سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز کوشش ہے پاکستان کو فلائی ریاست بنائیں وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں امیر اور غریب میں فاصلے سے کوئی موشوہ آگے نہیں بڑھ سکتا چیف جسس آف پاکستان نے خبردار کیا کہ چھ ماہ میں کراچی سرکولر ریلوے نہ چلائی تو وزیر آزم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہوگی دنیا میں بڑھتے ہوئے اسلاموفویہ پر تشویش ہے ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں پاکستان اسلاموفویہ کے انصداد کے لیے جرمنی اور دوسرے ہم خیال ممالک کے ساتھ شراکتداری کے لیے تیار ہے نہ لائک نہ اہل حکمرانوں کو غریب خواتین کی مالی امداد برداشت نہیں بلاول بھٹو کہتے ہیں انکروچمنٹ کے نام پر گھر گرائی چاہ رہے ہیں نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے پرانے پاکستان کو بھی کفن پہنا دیا حمزہ شہباز کہتے ہیں آج تک کسی حکومتی ذمہ دار کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکی پاکستان کے سابق عالمی شورتی آفتہ باکسر عثمان اللہ خان کینیڈا میں انتقال کر گئے انہوں نے کینیڈا میں باکسنگ کوچ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دیں ہیڈ لائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی اور کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے آپ کو بتائیں پاکستان سپر لیگ کی لشکاریں مارتی ٹرافی کی تقریبی رونمائی ہو گئی اس موقع پر تمام چھے کپتان بھی موجود تھے مزید احوال اس رپورٹ میں روشنی کے شہر میں پی ایس ایل فائف ٹرافی سے پردہ اٹھ گیا رونمائی سکوش پلیئر جان شیر خان نے نیشنل سٹیڈیم کراچی میں منقیدار رنگا رنگ تقریب میں کی تمام چھے کے چھے کپتان بھی اس موقع پر موجود تھے چمچماتی ٹرافی کے ساتھ فوٹو سیشن کے بعد ٹیم لیڈرز نے اپنے پلان بتائے دس لاکھ امریکی ڈالر کے انعامی رقم والے پانچ میں سانانہ کرکٹ میلے کا بقائدہ آغاز کل سے ہوگا ارتتاہی تقریب میں موسیقی کا تڑکہ لگے گا جس کی تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں گزشتہ روز بھی ریحل سل جاری رہی پول کلیمر کے بعد پہلی گیم ہوگی جس میں دو بار کی فاتح ٹیم اسلام آباد یونائیڈڈ کا دفاعی چیمپن کوئیٹا گلاڈیئیٹر سے میچ پڑے گا بلو جن میں خوش آمدید بلو جن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جب بڑے چور لندن چلے جائیں اور چھوٹے چور پکڑے جائیں کوشش ہے پاکستان کو فلائی ریاست بنائیں اسادزہ کی غیر حاضری پر سزا اور جزا کا نظام دا رہے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں احساس حساست جات منتقلی پرگرام کی تقریب سے وزیر آزم عمران خان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امیر اور غریب میں فاصلے سے کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا ریاست مدینہ دنیا کی پہلی فرائی ریاست تھی پاکستان کو فلائی ریاست بنانے کے لیے کوشہ ہیں انہوں نے کہا ہر ماہ اسی ہزار لوگوں کو بغیر سوت کرز دیا جائے گا ہر سال پچاس ہزار سکولرشپس دیے جائیں گے ملک بھر میں پناہ گاہ بنانے جا رہے ہیں آپ تک ایک سو اسی پناہ گاہیں بن چکی ہیں ہر مہینے اسی ہزار لوگوں کو کرزے دیے جائیں گے سوت کے بغیر ہر مہینے اور جو کبھی پاکستان میں نہیں ہوا کمزور طبقے سے ہمارے نوجوانوں کو پچاس ہزار سکولرشپ دیے جائیں گی ہر سال اس کے علاوہ انشاءاللہ سارے پاکستان میں ہم پناہ گاہ بنا رہے ہیں وزیر آزم کا کہنا تھا کوشش ہے کسی جگہ کوئی سڑک پر نہ سوئے انصاف کے لیے غریب لوگوں کو وکیل مہیا کریں گے ایک سو اسی پناہ گاہ بن چکی ہیں اور انشاءاللہ یہ بناتے جا رہے ہیں ہم اور ہماری کوشش یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہ ہو جدھر ایک عام آدمی سڑک پر سوئے پنجاب میں ساٹھ لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈز دیں گے پچاس لاکھ خاندانوں کو ہیلتھ کارڈز دے چکے ہیں کچھ بات کر لیتا ہے ایڈوکیٹ جورنل سن نے سرکولر ریلوے بحالی پلان سپریم کورٹ میں پیش کر لیا جبکہ چیف جسس پاکستان نے خبردار کیا کہ چھے ماہ میں کراچی سرکولر ریلوے نہیں چلائی تو وزیر آزم اور وزیر آلہ سن کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی ہوگی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں کراچی سرکولر ریلوے کی بحالی سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی ایڈوکیٹ جورنل سن عدالت میں حاضر ہوئے سرکولر ریلوے بحالی پلان عدالت میں پیش کرتے ہوئے بتایا کہ سرکولر ریلوے پر بہت پیش شفٹ ہوئی ہے سرکولر ریلوے کے تمام اسٹیشنز کو بستیوں سے منسلک کر دیا جائے گا سیکیٹری ریلوے نے کہا کہ آپ کی ہدایت پر روزانہ کی بنیاد پر کام شروع کر دیا چیف جسس نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے کیا کر رہے تھے چاہیں تو آپ کو ابھی جیل بھیج دیں کیا آپ سری کر رہے ہیں یہ ویجن ہے آپ کا آپ اہل نہیں ہمیں معلوم ہے نہیں چلائیں گے آپ سرکولر ریلوے روزانہ خواب دکھا رہے ہیں نہیں کریں گے آپ کام چوبیس گیٹ پر قبضے کا بتایا جا رہا ہے بہانے بنائے جا رہے ہیں چوبیس گیٹ کے بعد نیا بہانہ آ جائے گا جب یہ قبضے ہو رہے تھے تو کیا کر رہے تھے اگلی سمات پر آپ نیا نقشہ لے آئیں گے سیکیٹری ریلوے نے عدالت کو یقین دہانی کر آئی کہ ہم سرکولر ریلوے چلا دیں گے اس پر چیف جسس نے رماغ دیئے کہ بچوں کی طرح کام چل رہے ہیں اپنے کمروں میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نہیں کریں گے روزانہ نئے بہانے لے کر آتے ہیں کراچی کی حیثیت کا بھی آپ کو معلوم نہیں آپ کو کراچی کے لوگوں کی پریشانیوں کا اندازہ ہی نہیں چیف جسس نے کہا کہ حکومت سو رہی ہے کوئی سوچنے والا نہیں سب تھوڑے تھوڑے دنوں میں موقف بدل کر آ جاتے ہیں زمین پر تو جگہ ہی نہیں بچی سن حکومت نے بتایا تھا کہ ایلویٹڈ زمین سے اوپر چلے گی آپ لوگ چاہتے ہی نہیں کہانیاں لکھ کر لے آتے ہیں سیکیٹری ریلوی نے کہا کہ ہمارے پاس تو کوئی الہدین کا جراخ نہیں چیف جسس نے کہا کہ فردوس صاحب آپ حکومت کے نمائندے ہیں اور یہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں کس نویت کی باتیں کر رہے ہیں پھر وزیر آزم اور وزیر آلہ سن کو طلب کر کے پوچھ لیتے ہیں کام کون کرے گا اگر سرکولر ریلوی چھے امام میں نہیں چلائی تو وزیر آزم وزیر آلہ کو توہین عدالت کا نوٹس بھیجیں گے سمجھ لیں وزیر آزم و وزیر آلہ دونوں کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کریں گے ترجمان دفتر خارجو کا کہنا ہے کہ نفرت پر مبنی جرائم کی وجوہات کو ختم کرنا ہوگا مذاہب اور تہذیبوں کے درمیان یا گانگت کو فروغ دینا ہوگا مزید احبال اس رپورٹ میں دفتر خارجو کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پاکستان کو دنیا کے کئی حصوں میں اسلاموفوبیا، زینوفوبیا اور نسلی نفرت کی بڑھتی ہوئی لہر پر تشویش ہے اسلام آباد سے جاری ہونے والے بیان میں دفتر خارجو کی ترجمان آئشہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان نے جرمنی میں حملوں کی سخت مزمت کی ہے ان گھناوں نے حملوں سے کئی معصوم اپنی جان گوا بیٹھے ہیں اور بہت سے زخمی ہے دکھ کی اس گڑی میں پاکستان جرمنی کے ساتھ کھڑا ہے جبکہ اس حملے میں ترک شہریوں کی جانے جانے پر ترکی کے ساتھ بھی تازیت کرتے ہیں ترجمان دفتر خارجو نے کہا کہ ان حملوں سے واضح ہوتا ہے کہ انتہا پسندی کی کوئی نسل علاقہ یا قومیت نہیں نفرت کی آئیڈیالوجی کو ختم کرنے کے لیے مل کر کوششوں کی ضرورت کا آیادہ کرتے ہیں نفرت پر مبنی جرائم کی وجوہات کو بھی ختم کرنا ہوگا پاکستان اسلاموفوبیا کے انصداد کے لیے جرمنی اور دوسرے ہم خیال ممارک کے ساتھ چراکتداری کے لیے تیار ہے مذاہب اور تہذیبوں کے درمیان یگانگت کو فروغ دینا ہوگا خبر شامل کریں گے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام پر حملہ غریب عوام پر ہے نالائک نہ اہل حکمرانوں کو غریب خواتین کی مالی امداد برداشت نہیں مشیت اس طرح نہیں چلائی جا سکتی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ذراعیہ بلاغ عامہ کی نماندوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کیا گیا تھا انکروچمنٹ کے نام پر گھر گرائے جا رہے ہیں ہر شعبے میں لوگوں کو بے روزگار کیا جا رہا ہے دکھائے گئے خواب پرانے پاکستان میں رہ گئے نوجوان ہاتھوں میں ڈگریاں لے کر گھوم رہے ہیں ترقی ہوتا تھا ایک قسم کا اپوپ موبیلٹی ہوتا تھا ایک اپورٹیونٹی روزگار ملنے کا اپنے بچوں تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری ملنے کا وہ سارے خواب اب پرانے پاکستان میں رہ گئے ہیں آج نوجوان ہاتھوں میں ڈگری لے کر گھوم رہے ہیں لیکن روزگار نہیں یہ حکومت غریب دشمن ہے بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام سے نو لاکھ افراد کو فارغ کر دیا گیا یہ حکومت اتنا غریب دشمن ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کو بھی سابٹاج کر رہے ہیں وہ آٹھ لاکھ نو لاکھ قریب عورتوں کو بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام سے اس وقت ہٹا رہے ہیں جب تاریخی مہنگائی ہے پنجاب اسیملی میں قائد حضب اختلاف حمزہ شباز نے کہا ہے کہ جن کے خلاف ایکشن ہونا تھا وہ خان صاحب کے گرد گرد بیٹھے ہیں جبکہ گورنر اسٹیٹ بینک ہماری ایکسپورٹس کا سوڈان ایتھوپیہ سے موازنہ کر رہے ہیں مزید احوال اس رپورٹ میں لاہور میں زرائے بلاغ عامہ کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے حمزہ شباز نے کہا کہ ملک بھر میں عوام آج مہنگائی کی دعای دے رہی ہے پی ٹی آئی کے وزرابی مہنگائی کے خلاف بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ عوام کا سامنا کیسے کریں جو مہنگائی کا اور معاشی جو قتل ہوا ہے جو معیشت کا حال ہے جس کا رونا حکومتی بینچس پر بھی لوگ روتے ہیں اب یہ ہر پاکستانی کی جنگ ہے اور ہم مل جل کر اس پاکستان کو بجانے کے لیے کوئی لاعمل بنائیں گے وزیر آزم کہتے ہیں مجھے معلوم ہے چینی بہران کے پیچھے کون ہے اور کہتے ہیں کہ ایکشن لیں گے لیکن قوم کہتی ہے وہ ایکشن کب ہوگا ایکشن شباز شریف اور نواز شریف پر ہونا ہوتا تو اب تک ہو چکا ہوتا حمزر شباز نے کہا کہ نئے پاکستان کا نعرہ لگانے والوں نے پرانے پاکستان کو بھی کفن پہنا دیا اور ابھی مہنگائی کی شروعات ہوئی ہے آج تک کسی حکومتی ذمہ دار کے خلاف کاروائی نہیں ہو سکی جن کے خلاف ایکشن ہونا تھا وہ خان صاحب کے اردگرد بیٹے ہیں جبکہ گورنر سٹیٹ بینک ہماری ایکسپورٹس کا سوڈان ایتھوپیا سے موازنہ کر رہے ہیں یہ سٹیٹ بینک جو ہے جس نے آج کہا ہے کہ ایکسپورٹس کا کمپیریزن جو ہے وہ ہم ایتھوپیا اور سوڈان سے پاکستان کا کیا جا رہا ہے جو ایٹمی قوت ہے تو کیا یہ پاکستان کا دارہ نہیں ہے اور ذرا جا کے پوچھیں کسی ریڈی والے سے کسی کلاک سے پوچھیں وہ سارا کچھ چھوڑ دے گا پاکستان کا کیا جا رہا ہے جو ایٹمی قوت ہے پاکستان سپر لیگ پی اے سیو دوہزار بیس کے دوسرے میچ میں کراچی کنگز نے پشاور ظلمی کو دس رن سے ہرا دیا پانچ پی ایڈیشن میں میز بانٹ ٹیم نے ایونٹ میں اپنی پہلی فتح حاصل کی کراچی میں ہونے والے پاکستان سپر لیگ کے دوسرے میچ میں پشاور ظلمی کے کپتان ڈیرن سیمی نیٹ آس جیت کر پہلے بالنگ کو ترجیح دی شہر قائد میں ہونے والے میچ میں کراچی کنگز طرف سے ٹیم کا آغاز شجیل خان اور باودر آزم نے کیا دونوں کا آغاز پر اعتماد رہا دوسرے آور میں پی اے سیل میں کمبیک کرنے والے شجیل خان نے راہت علی کو شاندار چوکے لگا ہے پشاور ظلمی کے کپتان ڈیرن سیمی بیس گیندوں پر تیس رنز بنا کر امید آسف کی گیند پر پیویلین لوڈ گئے امید آسف نے بہت زبردست کیش تھاما پشاور ظلمی کی ٹیم پاکستانی باکسنگ ہیرو اسمان اللہ خان گزشتہ کئی ماہ سے برین ٹیومر کے مرض میں مبتلا اور فیصلہ بعد اپنے گھر میں حکومتی امداد اور دادرسی کا انتظار کرنے کے بعد کینیڈا چلے گئے تھے مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان کے سابق عالمی شہرت کی آفتہ باکسر اسمان اللہ خان کینیڈا میں انتقال کر گئے 29 ستمبر 1974 کو فیصلہ بات میں پیدا ہونے والے پاکستانی باکسنگ ہیرو اسمان اللہ خان گزشتہ کئی ماہ سے برین ٹیومر کے مرض میں مبتلا اور فیصلہ بات اپنے گھر میں حکومتی امداد اور دادرسی کا انتظار کرنے کے بعد کینیڈا چلے گئے تھے اسمان اللہ خان نے اٹلانٹا اولمپک گیمز 1993 اور سیڈنی اولمپک گیمز 2000 میں بینال اقوامی باکسنگ کالیفائنگ مقابلوں میں گولڈ اور سلور میڈل جیتے انہوں نے ایشین چیمپینشپ ایشین گیمز اور سیف گیمز سمیت کئی انٹرنیشنل باکسنگ مقابلوں میں گولڈ سلور اور براؤنز میڈلز جیت کر دنیا بھر میں پاکستان کا پرچم بولنگ کیا وابدہ کے سابق باکسنگ نے متعدہ عرب امارات اور کینیڈا میں باکسنگ کوچ کی حیثیت سے بھی اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا لیکن دماغی کینسر کی تشخیص کے بعد سے صاحبیں فراش ہو گئے تھے مزید خبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس بریک کے بعد ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے